دیکھئے انڈیا ایک پروفیشنل ٹیم ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا is a پروفیشنل ٹیم ان کو پتا ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں ٹیم آ رہی ہے نا وہ بھی مطلب اس کو they cannot take them light یہ جو ہے نا یہ مرخل میں ہمارے وکی بھائی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات کر رہے ہیں بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ وارن کریں ان کو وارن کرنا ہے تو ان کا کپتان جو ہے وہ وارن کرے آرلین کا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں آپ ہمیں لائٹ مد لیں ہم پاکستان کو بھی ار آ چکے ہیں ہم تمہیں بھی ار آ سکتے ہیں تو یہ بات وہ کرتا تو اچھی لگتی ان کے مو سے آپ ان کے جو ٹرانسلیٹر ہیں ٹرانسکرائبر بنے ہوئے ہیں میرے خلال میں یہ مناسب نہیں تھا دیکھیں ٹیم انڈیا is a professional ٹیم ان کو پتا ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ is a funny game بہت اچھا جو آپ پرفارم کر سکتی ہے چاہے وہ سامنے کوئی بھی ٹیم ہو یہ بات ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار انڈیا کی ٹیم ہے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے بھائی انڈیا کے پاس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیا کو آئرلینڈ سے بہت آگے جو آپ رکھتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بھائی صاحب کرکٹ ہے کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لینا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیم میں سٹرلنگ موجود ہے پھر جو تھکر موجود ہے بلبرنی موجود ہیں پاکستانی بولرز کی بڑی دلائی کی تھی اس نے جو ٹیکٹر موجود ہے اس نے بھی جو پاکستانی بولنگ کی اچھی خاصی دلائی کی تھی پھر اس کے بعد ڈاکریل کی بات کریں یہ بھی جو اچھا وہ لباز ہے پاکستان کے حلاف اس نے بھی رنز بنایا تھے بھائی اور باقی بھی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے ان کے پاس بیٹنگ بھی موجود ہے اور بولنگ بھی ان کے پاس جو ہے وہ کافی اچھی بولنگ موجود ہے جس میں آپ دیکھیں کہ جو شوال لیٹل موجود ہے یہ کمال کا جو ہے وہ فاسٹ بولر ہے لیکن انڈیا وائٹ ٹیم ہے جن کا میڈل آرڈر جن کا ٹاپ آرڈر جن کا لور آرڈر جن کی بولنگ جن کی سپینرز آؤٹسٹینڈنگ ہے ایک بھی ویک لنگ نہیں ہے اندر امیجن کرو دوبے پر فارم نہیں کرتا دوبے نہیں پر فارم کرتا آپ ادھر سنجو کو فٹ کر سکتے ہو یا آپ کبھی کہتے ہو گئے جی ہم نے تین فاس والے کے ساتھ جانا ہے آپ دوبے کو نکالو سراج کو فٹ کر لو مطبع اس طرح کے اپشن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کو دوبے کو نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی بیٹنگ پھر بھی ہارتک پانڈیا آپ چھوٹا نام ہے ورلڈ کرکٹ کا جڈیجہ پراپر آل ہونڈر ہے اکشر پٹیل پراپر آل ہونڈر ہے مطبع تیم انڈیا کلہ کی لیول پہ جا رہی ہے انڈیا کی پلائنگ لیول میں نے آپ کو بتا دیا ٹاسٹ بتا دیا میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دیا کب بیٹ شروع ہوگا اور اب ایک چیز بتاتے ہیں آپ کو کہ اس پیچ پہ تیم انڈیا اگر پہلے بیٹنگ کرتا تو کتنا کرے گا مجھے لگتا ہے انڈیا کے پاس فینشر بھی اچھے ہیں میڈل آرڈر میں بھی اچھے پلائر ہے انڈیا کم از کم وان نیٹی وان نیٹی کا سوچے گا دوستو بھی کر سکتے ہیں جائن دوستو انڈین کرکٹ نیوز چینل میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت پاکستان کے کچھ ایکس کرکٹر پاپولیریٹی پانے کے لیے میڈیا میں آ کر بھارتیہ ٹیم کے خلاف کچھ بھی انافشناب بولتے رہتے ہیں پاکستان ٹیم کے پورو کوچ اور فاش بولر وکار یونیس نے ایک ٹی وی چینل پر آ کر کہاں کی آئرلینڈ بھارتیہ ٹیم کو ٹوف ٹائم دے گی اور وہ بھارتیہ ٹیم کو ہرا بھی سکتی ہے کیونکہ جس طرح کیسے آئرلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہرایا تھا سے ہی بھارتیہ ٹیم کو بھی آئرلینڈ پریشان کر سکتی ہے اور یہی کارن تھا کہ انہوں نے سیدھا سیدھا وارننگ دے دی کہ بھارت کو آئرلینڈ سے بچ کے رہنا چاہیے پر پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارت ایک پروفیشنل ٹیم ہے نہ کی پاکستان کے جیسے وہ کسی بھی ٹیم کو ہلکے میں نہیں لیتی ہے اور اس بار بھی وہ یہی کرے گی اور آئرلینڈ کو آرام سے ہرا دے گی ایسے ہی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو اور بیل ایکن دبنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوار باکار جنلس کو پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے اپسٹ ہو جائے گا آئرلینڈ کے ہاتھ ہوں انہیں بڑی وارننگ دے دی انہوں نے کہ انڈیا ذرا بچ کے ہے اور انہیں پاکستان جوئے سے ایک کا ڈر نہیں ہے باقی ٹیموں کا ڈر نہیں تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا تھوڑا جانا دیکھئے انڈیا ایک پروفیشنل ٹیم ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا is a پروفیشنل ٹیم ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں ٹیم آ رہی ہے نا وہ بھی مطلب اس کو they cannot take them light یہ جو ہے نا یہ مرخل میں ہمارے وکی بھائی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات کر رہے ہیں بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ وارن کریں ان کو وارن کرنا ہے تو وہ ان کا کپتان جو ہے وہ وارن کرے آئرلینڈ کا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں آپ ہمیں لائٹ مت لیں ہم پاکستان کو بھی ار آ چکے ہم تمہیں بھی ار آ سکتے تو یہ بات وہ کرتا تو اچھی لگتی ان کے بوسرے آئرلینڈ کی ایک ایسی ٹیم ہے نا جو اپنے دن پہ کسی بھی ٹیم کے حلاف بہت اچھا جو آپ پرفارم کر سکتی ہے چاہے وہ سامنے کوئی بھی ٹیم ہو ہاں یہ بات ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار انڈیا کی ٹیم ہے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے بھائی انڈیا کے پاس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیا کو آئرلینڈ سے بہت آگے جو آپ رکھتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بھائی صاحب کرکٹ ہے کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لینا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیم میں سٹرلنگ موجود ہیں پھر جوہاں وہ تھکر موجود ہیں بلبرنی موجود ہیں پاکستانی بولرز کی بڑی دلائی کی تھی اس نے جوہاں ٹیکٹر موجود ہے اس نے بھی جوہاں پاکستانی بولنگ کی اچھی خاصی دلائی کی تھی پھر اس کے بعد ڈاکرل کی بات کریں یہ بھی جوہاں وہ اچھا لباز ہے پاکستان کے حلاف اس نے بھی رنز بنائے تھے بھائی اور باقی بھی جوہاں وہ اچھی خاصی جوہاں ان کے پاس بیٹنگ بھی موجود ہے اور بالنگ بھی ان کے پاس کافی اچھی بالنگ موجود ہے جس میں آپ دیکھیں کہ جو شوال لیٹل موجود ہیں یہ کمال کا جو ہے وہ فاسٹ بالر ہے اس کے بعد مارک اڈر موجود ہے یہ بھی جو ہے کمال کا بالر ہے بھائی صاحب اور یہ جو آپ فاسٹ بالنگ کرتا ہے اس کو جتنا میں نے دیکھا ہوا ہے نا میں نے اس کو اچھی بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آئر لینڈ کی ٹیم کو آپ زیادہ خلقے میں نہیں لے سکتے لیکن دوسری سائٹ سے انڈیا کی ٹیم جو ہے نا انڈیا کی ٹیم یعنی کہ بہت ہی زیادہ جب مضبوط نظر آ رہی ہے آئر لینڈ کے مقابلے میں لیکن انڈیا وائٹ ٹیم ہے جن کا میڈل آرڈر جن کا ٹاپ آرڈر جن کا لور آرڈر جن کی بالنگ جن کی سپنرز آؤٹسٹینڈنگ ہیں ایک بھی ویک لنگ نہیں ہے اندر امیجن کرو دوبے پر فارم نہیں کرتا دوبے نہیں پر فارم کرتا آپ ادھر سنجو کو فٹ کر سکتے ہو یا آپ کبھی کہتے ہو کہ ہم نے تین فارس والے کے ساتھ جانا ہے آپ دوبے کو نکالو سیراج کو فٹ کر لو اس طرح کے اپشن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کو دوبے کو نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی بیٹنگ پھر بھی تیرہارتک پانڈیا آپ چھوٹا نام ہے ورڈک رکڑ کا جڈے جا پرابر آرڈر ہے اکشر پٹیل پرابر آرڈر ہے اور تب ٹیم انڈیا ایک الہی لیول پر جا رہی ہے انڈیا کی پلینگ لیول میں نے آپ کو بتا دیا ٹاسٹ بتا دیا میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دیا کب بیٹ شروع ہوگا اور اب ایک چیز بتاتے ہیں آپ کو کہ اس پیچ پہ ٹیم انڈیا اگر پہلے بیٹنگ کرتا تو کتنا کرے گا مجھے لگتا ہے انڈیا کے پاس فینشر بھی اچھے ہیں میڈل آرڈر میں بھی اچھے پلیر ہیں انڈیا کم از کم 180 180 کا سوچے گا میرے خل میں یہ مناسب نہیں تھا دیکھیں ٹیم انڈیا is a professional team ان کو پتا ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ is a funny game it can be anybody's game on its day ٹھیک ہے تو یہ تو بھائی کہنا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم کسی کو ہرا نہیں سکتی تو یہ تو آپ نکال دیں بیچ میں کوئی بھی ٹیم ہار سکتی ہے کسی بھی ٹیم سے ٹھیک ہے anybody can lose anybody can win ٹھیک ہے یہ ان کو پتا ہے اور انڈیا won't take it light انڈیا کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ہر میچ important ہے اور یہ competitive ٹیم ہے آئرلینڈ کی انڈیا پچھلے سال بھی ان کے خلاف سیریز کھیل چکا ہے اور اس سیریز میں بھی انڈیا کو پتا چلا تھا کہ یہ بہت آسان ٹیم نہیں ہے اور یہاں پہ جہاں پہ آپ کو پچھ کی condition کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے کہ پچھ کیا کرے گی گراؤنڈ کیا کرے گا وہاں پہ ایک بلے باز ان کا کھڑا ہو جائے نا وہ جو کپتان ہے ان کا کیا نام میرے دماغ سے نکل گیا بڑا بڑا ہاں آئرلینڈ کا آئرلینڈ کا پال پال سٹرلنگ اگر اکیلا سٹرلنگ کھڑا ہو جائے نا تو وہ گیم چینج کر سکتا ہے عرّرلینڈ کا ایک من χاتم